اسلام علیکم کرو باریو میں ہوں ارفان سائنس والا آج میرے ساتھ موجود ہیں ابراہیم بھائی ابھی ان سے ملیں گے اور بات چیت کریں گے آج ہم جس ٹوپک پر بات کریں گے وہ ہے چوکلیٹ کی فیکٹری اس سے تفصیلی ویڈیو ابھی تک میں نے چوکلیٹ کے بارے میں نہیں بنائی اور نہ ہی آپ کو یوٹیوب پر ملے گی کیونکہ اس کی مشینری اور پورا پروجیکٹ الحمدللہ میں لاؤنچ کر چکا ہوں اس کی ایک ایک چیز کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتائیں گے کہ یہ بزنس کیسا ہے مشینری ریجسٹریشن بنانے کا طریقہ راو میٹیریل بیچیں گے کیسے ہر چیز کی تفصیل آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور اگر آپ نے چوکلیٹ کی فیکٹری لگانی ہے تو اس ویڈیو کو تسلی کے ساتھ دیکھنا انشاءاللہ آپ کے سبی کے سبی سوالات کلیر ہو جائیں گے ابھی ابراہیم بھائی سے ملتے ہیں السلام علیکم ابراہیم بھائی کیسے ہیں آپ اللہ کا کرم آپ سنائیں جی ابراہیم بھائی سر جی مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو چوکلیٹ کی فیکٹری ہے اس کو کیسے بنائیں اس کا بنانے کا طریقہ یا ٹریننگ وغیرہ آپ دیں گے چوکلیٹ کو بنانے کا طریقہ جی ہاں بلکل ہم چوکلیٹ بنانے کا طریقہ سکھائیں گے آپ کو کیا کرنا ہے جی یہ چوکلیٹ بیس ہوتی ہے یہ ایک چوکلیٹ بیس ہے یہ دو کلو کا پیکٹ ہے اسی طریقے سے یہ ڈارک چوکلیٹ ہے یہ پیکٹ دکھائیں یہ ملکی چوکلیٹ کا پیکٹ ہے یعنی کہ یہ ملکی وائٹ چوکلیٹ ہوتی ہے اور یہ ڈارک چوکلیٹ اس کے اندر جو شوگر ہے نا وہ ہوتی ہے زیرو پرسنٹ اور اس میں نائنٹی پرسنٹ شوگر ان دونوں فلیور کو ملا کے ایک یونیک فلیور ڈیویلپ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے اس چوکلیٹ کو مشین کے اندر ڈال دیا گیا ہے ہم نے تین پیکٹ مشین میں ڈال دی ہیں اور اس کے بعد مشین کو نیچے سے برنر کو اون کریں گے تیمپریچر کنٹولر اس کے اندر لگایا ہوا ہے مشین کے اندر اور اس کو میلٹ ہونے کا انتظار کریں گے دس منٹ کے اندر اندر یہ اچھے طریقے سے میلٹ ہو جائے گی تین سے چار ٹی سپون یعنی کہ سو سے ڈیڑھ سو گرام اس میں آپ نے گھی ڈال دینا ہے یہ گھی اس کے اندر ڈال دیا گیا ہے لو جی میلٹ ہو گئی ہے اس طرح سے مولڈ کے اندر اس کو بھر لیں گے مولڈ کے اندر بھرنے کے بعد سمپل پیکنگ کریں گے پیکنگ کرنے کے بعد کوئی اس کے اندر کیمیکل نہیں منایا کوئی کچھ نہیں ملایا سمپل یہ اس جار کے اندر بھر لیں گے جار کو اندر بھرنے کے بعد یہ سٹیکر ہوتا ہے جی جو کہ آپ کے اپنے برینڈ کا بن جائے گا آپ کے اپنے نام کا بن جائے گا یہ سٹیکر اس طرح سے جار کے اوپر لگا لیا جائے گا لو جی بہترین کوالیٹی کی چوکلیٹ تیار ہے مارکیٹ میں بکنے کے لیے تیار ہے جی ابراہیم بھائی اس کی جو مشینری ہے وہ ہمیں کہاں سے ملے گی اور کس طرح ملے گی ابراہیم بھائی اس کی جو مشینری ہے نا مین اس کے لیے دو مشینیں ہوتی ہیں ایک چوکلیٹ بنانے والی مشین اس کے بعد اگر اس چوکلیٹ کو اگر آپ نے اس طرح سے اس کے اندر ڈال کے یعنی کہ یہ کپ بھی ہوتے ہیں یہ دیکھیں پانچ ارپے والا ٹھیک ہے یہ پانچ ارپے والا کپ ہے اس کے اندر چوکلیٹ بھریں یہ ایک فیلر ہوتا ہے اس فیلر کی مدد سے چوکلیٹ کو اس کے اندر بھر لی جائے گی یعنی کہ جیسے اس کے اندر چوکلیٹ بھر لی بھرنے کے بعد سمپل یہاں پہ رکھیں گے یہاں پہ رکھنے کے بعد یہ شاپر ہوتا ہے جس طرح سے یہ پورا آپ رول دیکھ رہے ہیں نا یہ شاپر کا رول ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹ کے اس رول کو یہاں پہ رکھیں گے رکھنے کے بعد یہ ایک سیلر مشین ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے نیچے رکھیں گے سمپل اس کو پریس کریں گے نیچے پاؤں سے یہ اس کو بہترین طریقے سے سیل لگا دے گا یعنی کہ ایک تو اس کے لیے چوکلیٹ مکسر مشین گرینڈنگ مشین ہے مین جس سے چوکلیٹ بنتی ہے اس کے بعد یہ والی جو مشین ہے یہ سیلر مشین ہے اس کی مدد سے اس کو کپ کو سیل لگا لیا جاتا ہے اگر آپ کپ میں چوکلیٹ نہیں بھرنا چاہتے تو یہ مولڈ ہوتے ہیں مختلف تحقیقے سے تو مولڈ کے اندر بھر لیں گے تو دو اس کی مین مشینیں ہوتی ہیں تو چوکلیٹ بنانے والی مشین ہے مین مشین وہ ایک لاکھ روپے کی ہے اور یہ مشین 35000 روپے کی ہے یعنی کہ ایک لاکھ 35000 روپے ہو گیا پندرہ ہزار روپے کا آپ کا ٹریڈ مارک ہو جائے گا یعنی کہ جس طرح سے یہ پنجاب ٹریڈر ہے اس طرح سے آپ کا نام ریجسٹر ہو جائے گا پندرہ ہزار روپے میں تو ٹوٹل کتنا ہو گیا جی ایک لاکھ 35000 پلس 15 ڈیڑھ لاکھ روپے 20000 روپے کا راو میٹیریل لے لیں ایک لاکھ ستر ہزار روپے سے آپ چوکلیٹ کی فیکٹری کے مالک بن جائیں گے مشینری سب ہی کچھ آپ کو جو سکرین پہ نمبر دیا گیا ہے یہاں سے مل جائیں گے یہ جو نام آپ جیسے بتا رہے ہیں یہ ریجسٹر ہوگا یہ کہاں سے ہوگا یہ مجھے خود کروانا پڑے گا نہیں اس کے لیے ہماری کمپنی یہ سرویسز دیتی ہے ہمارے اپنے وکیل ہیں دو دن کے اندر اندر آپ کا برینڈ ہم ریجسٹر کروا دیں گے IPO intellectual property organization ان آفیس سے اس کے ریجسٹریشن ہوتی ہے یہ ہماری کمپنی ریجسٹریشن کروا کے دیتی ہے اور اس کے جو مولڈ اور یہ جو آپ raw material کا بتا رہے ہیں یہ کہاں سے ملے گا یہ پنجاب traders company ہے ٹھیک ہے اس کمپنی سے آپ کو یہ مولڈ بھی مل جائیں گے اور چوکلیٹ بیس جو آپ کو دکھائی ہے چوکلیٹ بیس بھی مل جائے گی اس کے پیکنگ کرنے کے لئے مختلف طرح سے ریپر ہوتے ہیں یعنی کہ یہ جو ریپر دیکھ رہے ہیں آپ یہ والے ریپر بھی اسی طریقے سے یہ چمکیلے ریپر ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کو یہاں سے اتار لیں یہ دیکھیں بلکل کاغذ کی طرح ہوتے ہیں یہ ریپر بھی مل جائیں گے اس کے بعد یہ golden ریپر ہوتے ہیں یہ والے ریپر بھی یہ کاغذ کی طرح یہ دیکھ رہا ہوتے ہیں بلکل ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے سمپل چوکلیٹ اٹھائی ٹھیک ہے یہ موڈ سے نکالی نکالنے کے بعد سمپل اس کے اندر رکھی اور یہ پیک کر دی بس یعنی کہ کوئی اس کے اندر راکٹ سائنس نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے یہ ریپر بھی آپ کو مل جائیں گے یہ پنجاب ٹیڈر کمپنی ہے یہ پورے پاکستان کے اندر مٹیریل سپلائی کرتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ چوکلیٹ آپ کی تیار ہے اس کے علاوہ یہ ریپر مختلف یہ بھی ریپر مل جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ ریپر آپ دیکھیں برے گولڈن چمکلے یہ والے ریپر یعنی کہ اس کو چھوٹے چھوٹے پیس میں کاٹ کے اور جس طرح ٹافی کی طرح یعنی کہ کاٹ کے اور دونوں سائیڈوں سے آپ اس کو اچھے طریقے سے بائنڈ کر دیں گے یہ بھی ریپر مل جائیں گے اس کے علاوہ اس کا ایک اور طریقہ کار بھی ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ چھوٹا کپ ہے پانچ روپے والا یہ بڑا کپ ہے دس روپے والا یہ بھی کپ مل جائیں گے پنجاب ریڈر سے یہ والے کپ بھی مل جائیں گے اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں آپ ذرا یہ بیس روپے میں چوکلیٹ یعنی کہ اس فیلر کی مطلب سے ڈائریکٹ اس کے اندر بھریں چوکلیٹ بھر گئی بھرنے کے بعد سمپل اس کو بند کر دیں چوکلیٹ کیا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی بے شک جار میں ڈالیں گھتے والے جو تھے اس میں ڈال لیں جس طرح سے مناسب سمجھے اس کو آپ سپلائی کر سکتے ہیں بچے بڑے شوک سے کھاتے ہیں جی ایک باری اگر آپ سے روہ مٹیریل لے لیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد دوبارہ لینا ہو تو مارکٹ جانا پڑے گا کہ آپ سے ہی مل جائے گا نہیں یہ پنجاب ریڈر کمپنی جو ہے اس کی سرویسز پورے پاکستان میں ٹھیک ہے جب دل چاہے آپ ان کو فون کر کے آپ مٹیریل مکوا سکتے ہیں ایک دفعہ مگوائیں چاہے بار بار مگوائیں تو خود آ کے لینا پڑے گا کہ آپ آن لائن بھی سرویسز دیتے ہیں نہیں آج کل آپ کو بتائیں شوشل میڈیا کا دور ہے آن لائن دور ہے لوگ گھر بیٹھے پیسے کرواتے ہیں ہم یہاں سے مٹیریل بھی دیتے ہیں جی اگر خود آ کے لینا چاہے کہ یہ کتنے کی بنے گی آگے ہم کتنی کی بیچ سکتے ہیں ابراہیم بھائی یہ جو چوکلیٹ بیس آپ کو دکھائی ہے نا یہ چوکلیٹ بیس ہے پانچ سو پچاس روپے کلو ایک کلو چوکلیٹ بیس سے ایک سو چھاسٹ پیس تیار ہو جاتے ہیں یعنی کہ یہ جو مولڈ آپ دیکھ رہے ہیں نا ایک مولڈ کے اندر چھ گرام کا ایک پیس ہوتا ہے ایک پیس آپ کو چھ گرام کا اگر ہو تو ایک کلو میں ایک سو چھاسٹ پیس تیار ہو جائیں گے ریپر سو روپے کے ریپر لگا لیں جس طرح سے یہ میں نے آپ کو دکھایا ہے نا یہ والے ریپر جو فرنٹنگ ملتب جو فیبائن کرنے ہیں سو روپے کے ریپر لگا لیں ایک سو چھاسٹ پیس پہ اس کے لیے نا تین جار لگیں گے آپ کے یہ والے جو جار ہے ٹھیک ہے تین عدد اس کے لیے یہ جار لگیں گے تو یہ تین جار ایک سو بیس روپے کے سٹیکر یہ اس طرح سے یہ سٹیکر ہے جی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ذرا بیک سائیڈ سے آسانی کے ساتھ یہ اتر جاتا ہے اور آسانی کے ساتھ یہ چپک جائے گا ٹھیک ہے یہ والے جو سٹیکر ہے نا یہ تین عدد سٹیکر جو جار کے اوپر لگانے ہیں پندرہ روپے کے لگا لیں لیبر بیجلی بلٹی پینتیس روپے لگا لیں ٹھیک ہے کل لاغت آٹھ سو بیس روپے یعنی کہ آٹھ سو بیس روپے لگا کر یہ سولہ سو ساٹھ روپے کے فروفت ہوں گے ٹھیک ہے اس طرح سے ڈریکٹ اس پہ جو بچت ہے نا وہ ہے آٹھ سو چالیس روپے ایک جار کے اوپر ایک جار پہ نہیں تین جار پہ ٹھیک ہے یعنی کہ ایک کلو چوکلیٹ بیس پہ آٹھ سو چالیس روپے آپ کو بچت ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر سے تین سو چالیس روپے خرچہ نکال دیں یعنی کہ یہ دکاندار کو بچ جائے ہول سیلر کو بچ جائے ڈسٹریبوٹر کو بچ جائے پانٹھ سو روپے پھر بھی آپ کو بچتے ہیں ٹھیک ہے ایک کلو چوکلیٹ بیس پہ آپ کو کم از کم پانٹھ سو روپے آپ بچتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے اگر صرف دس کلو چوکلیٹ آپ بیچ لیں تو ما شاء اللہ پانٹھ ہزار بچ جائے گا ٹھیک ہے تیس کلو چوکلیٹ بیس بیچ لیں تو دس ہزار بچ جائے گا جو کہ ایک اچھا مارجن ہے اگر ڈیلی کم از کم بیس کلو چوکلیٹ بھی بیچ لیں آپ کم از کم دس ہزار کم آ سکتے ہیں اور مہانہ تین لاکھ روپے بنتی ہیں بیچنا شرط ہے اس کے لئے ٹھیک ہے تین لاکھ روپے رقم ہوتی ہے اور ما شاء اللہ واقعی اس میں اتنا مارجن ہے پورے پاکستان میں آپ نے سنا ہوگا کروڑوں کی فیکٹری ہیں یہ گھر میں لگتی ہے گریلو بجلی پہ چلتی ہے گریلو گیس پہ چلتی ہے نہ کوئی بہت زیادہ جگہ چاہیے نہ کوئی شور شرابہ کچھ نہیں گھر کے کونے سے لگائیں اور اپنا کام شروع کریں چوکلیٹ بنا لی ٹھیک ہے پیک کر لی اب اس کو بیچیں کہاں اور کیسے بیچنا کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ تو کیش آئٹم ہے جو لوگ کریانہ آئٹمز میں ہے ان کو اس کی ویلیو کا پتہ ہے بچہ بھاگتا ہی پہلے ہی ڈیمانڈ کرتا ہے چوکلیٹ دو اور سردیوں کی تو اتنی ہوت آئٹم ہے یہ کہ آپ کی سوچ ہے کیونکہ یہ گرم ہوتی ہے بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں پیرنٹ بھی رکمنٹ کرتے ہیں کہ ٹافیر کے بجائے یا اور سلانٹی پاپڑ وغیرہ کے بجائے یہ چوکلیٹ کھا لیں کیونکہ اس میں کوئی بہت زیادہ کیمیکلز یہ چیزیں نہیں ہوتی پیرنٹس بھی رکمنٹ کرتے ہیں کہ چوکلیٹ کھا لیں بچہ اسے بیمار نہیں ہوتا اس کے فائدے بھی ہیں بہت زیادہ یہ تو ٹکٹوں پہ بکھتی ہے کیش پہ بکھتی ہے اس میں تو ادھار ہے ہی نہیں اور یہ ہالسیلر ڈسٹریبیوٹر کو نہیں دینی دکاندار کو دینی ہے اور اگر آپ چل پھر کے نہیں بیچنا چاہتے یا نہیں بیچنا جانتے شوشلی میڈیا پہ یوٹیوب پہ فیس بک پہ اپنے اکاؤنٹس بناو جس نام سے جس طرح یہ پنجاب ٹیڈر ہے جس نام سے آپ کی کمپنی ہے اسی نام سے پیج بنائیں چینل بنائیں اور اس کو چلائیں جی برہیم بھائی یہ یہ کاروبار جو ہے چوکلیٹ جو ہے یہ کیا سردیوں میں کرنا چاہیئے کہ گرمیوں میں یہ کام کریں کیونکہ گرمیوں میں تو چوکلیٹ پگل سکتی ہے جی اگر آپ نے نام سناؤ بڑی بڑی کمپنی ہے کیڈبری ہے ڈھری ملک ہے اور مختلف جانے کے بڑی بڑی کمپنی ہے تو ان کی چوکلیٹ آپ سے ہی سوال ہے صرف سردیوں میں بکتی ہے گرمیوں میں بکتی ہے سارا سال بکتی ہے وہ سارا سال بکتی ہے جی ہاں گرمیوں میں یہ میلٹ ہو سکتی ہے لیکن لوگ اس کو فریزر میں رکھتی ہیں اور بیچتے ہیں چلتی سارا سال ہی ہے لیکن سردیوں میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے گرمیوں میں ڈیمانڈ ہوتی ہے لیکن تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے اگر آپ اس میں ویلیو اڈیشن کر دیں اسی کے اوپر جس طرح سے میں اگر آپ کو دکھا سکوں یہ سپرینکلز ہوتی ہیں نا ٹھیک ہے یہ میٹھی میٹھی سوف چھڑک دیں یا اس طرح سے یہ سپرینکلز ہوتی ہیں جس طرح سے یہ دیکھیں یہ یہ سپرینکلز ہیں ٹھیک ہے ان کو اس کے اوپر چھڑک دیں چوکلیٹ کے اوپر یا اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے منپھلی کے دانے بادام وغیرہ اس کی ویلیو اڈیشن کریں ایک یونیک اپنا کلر فلیور ڈیولپ کریں اپنی ایک یونیک پہچان بنائیں یونیک برینڈ بنائیں یہ کتنے عرصے میں خراب ہوگی یہ تقریباً کم از کم چار مہینے تک خراب نہیں ہوتی اور یہ مطلب ایک دفعہ آپ نے بنا لی تو اس کے بعد کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ تو ہفتے کے بعد ان ہوتی ہے دوبارہ سیل ہوتی ہے تو چار مہینے بڑا عرصہ ہوتا ہے اس فیکٹری کی کل لاغت کتنی ہے کتنی انویسمنٹ ہو تو بندہ شروع کر سکتا ہے یہ کام برائیم بھئی کم از کم ڈیڑھ لاکھ روپے اگر ڈیڑھ لاکھ روپے ہو تو یہ فیکٹری آپ لگا سکتے ہیں ہاں اس سے کم میں ہو تو جاتا ہے لیکن پھر وہ کھلونا ہے پیسہ نہیں بنا سکتے ہیں اگر پیسہ کمانا ہے تو پھر پیسہ لگانا ہے تو جتنی زیادہ پروڈکشن ہوگی اتنی زیادہ سیل ہوگی ہم یہ ریکمنٹ کرتے ہیں اگر یا تو کام کریں کریں تو پروفیشنل طریقے سے کریں کیونکہ آپ بغیر ریجسٹریشن کے لے کے نکلیں گے مال کوئی خریدے گا نہیں کوئی بھی نہیں خریدے گا جب ریجسٹری نہیں ہے آپ کا دل ہی مطمئن نہیں ہے کوئی نہیں خریدے گا تو اگر ٹرائل کرنے تو ہمارے پاس آجاب بنانے کا طریقہ سکھا دیں گے مسئلہ نہیں ہے لیکن بیچنے کی اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے تو پروفیشنل اس کو لاؤنج کریں جی کیا یہ جو اس کی مشینری ہے وہ فوڈ گریڈیڈ ہے جی برہیم بھائی ہے ہم نے ایس ایس تھری زیرو فور فوڈ گریڈ سٹیل میں بنائی ہوئی ہے ٹوٹل اس کو نہ کو زنگ لگے گا پنجاب فوڈ آتھورٹی اس کو پاس کرے گی کوئی دپارٹمنٹ کوئی محکمہ آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا مشینری کی حوالے سے جیسے ہم نے چوکلیٹ بنا لی تو اس کو ہم نے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اپروویل بھی ہمیں چاہیے ہوگا کہ ہم یہ بیچیں یا کوئی ٹیسٹنگ وغیرہ ہم نے کروانی ہے اس کی یہ ابراہیم بھائی یہ جو چوکلیٹ ہے یہ ایک مکمل تیار شودہ چوکلیٹ ہے ٹھیک ہے تو پھر بھی اگر آپ نے چیک کروانی ہے تو جب چوکلیٹ بنا لیں پنجاب فوڈ آتھورٹی کے آفیس میں لے جائیں ایک جار ان کو دے دے کہ یہ اس کی سیمپلنگ کریں ہم نے اس کو اپروو کروانے وہ دو سے تین دن کا ٹائم لیں گے آپ کے سیٹ اپ پہ آئیں گے آپ کا سیٹ اپ ایک کمرے میں جس میں آپ نے لگایا ہوگا ہے وہ ساس اتھرا ہونا چاہیے اگزاسٹ فین لگاؤ مکھی مچھر یا مٹی نہ ہو نیچے یا شیٹ بچھی ہو یا پھر ٹائل پتھر لگاؤ تو وہ آئیں گے چیکنگ کریں گے ٹیسٹنگ کریں گے اور دو سے تین دن کے اندر اندر آپ کو سیٹ اپ دے دیں گے اور انشاءاللہ ہم نے جن کو بھی سیٹ اپ لگوایا ہے ان کو سیٹ اپ ملے ہیں پروفیشنل کام ہے بے فکر بے ججک ہوگے بے دھڑک ہوگے اس کام کو شروع کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے کوئی ایسی چیز ملائی ہی نہیں ہے اس میں چیمپل آپ نے چوکلیٹ بیس لی ہے اب یہ جو کمپنی چوکلیٹ بیس پروائیڈ کر رہی ہے پرائیڈ ویٹ لیمٹیڈ کمپنی ہے بہت بڑی کمپنی ہے ٹھیک ہے پورے پاکستان میں سپلائی دے رہی ہے ان کے پاس سارے کے سارے سیٹیفیکیٹ ہیں آپ نے تو اس کو میلٹ کرنا ہے اپنا ایک تھوڑا سا فلیور ڈالنا ہے اور اس کو پیکنگ کرنی ہے جی اچھا سر اگر آپ سے مشینری بھی لے لی ہے ٹھیک ہے ہر چیز آپ سے لے لی روہ مٹیریل ہر چیز اگر مشینری میں کوئی نقصہ جاتا ہے یا کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے تو اس کا کیا حل ہوگا ہماری کمپنی یہ سرویسز پروائیڈ کر رہی ہے ہمارا بقاعدہ کمپلین سیل نمبر ہے کبھی بھی کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ آئے تو ہمارے کمپلین سیل پر رابطہ کریں چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ہمارا نمائندہ آپ سے بات کر کے کمپلین حل کروانے کا پابند ہے اس کے اندر جا پانی موٹر ہمیں لگائی ہوئی ہے گئر موٹر ہے اور کاپروائنڈنگ میں ہے یہ دس دس سال بیس بیس سال کچھ نہیں ہوتا ان کو ٹھیک ہے تو اس کو چلائیں بے فکر ہو کے چلائیں پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہم بیٹھے ہیں کیونکہ ہم نے نہ کوئی تھرڈ پارٹی سے مشینیں بنوانی ہوتی ہیں نہ ہی کوئی ہم چائنا سے مگواتے ہیں ہم نے تو خود اپنے ورق شاپ میں بنانی ہوتی ہے پھر اس کو کلیم بھی ہم کرتے ہیں اس مشین کے اندر جو موٹر آپ استعمال کر رہے ہیں وہ کتنے ایچ پی کی ہے وہ اتنی چھوٹی موٹر ہے جس طرح سے آپ گرمیوں میں جو بلکہ سلائی مشین پہ جو موٹر نہیں لگی ہوتی اس کے لیول کی ہے بارہ ورڈ پہ تو چلتی ہے اگر لگتار آٹھ گھنٹے بھی مشین چلے تو ایک یروٹ گراتی ہے یعنی کہ مہینے کا ہزار پہ بل آ جائے گا زیادہ سے زیادہ حد دو ہزار آ جائے گا بس کوئی ٹینشن نہیں بلکی اور اس کے علاوہ اگر بات کریں مولڈ کی تو مولڈ بھی ہمارے سے مل جائیں گے تقریبا ہی ایک ہزار پہ کا مولڈ ہے اور اس سے کم یا زیادہ بھی ریٹ ہو سکتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے بارہ پیس والے مختلف شیپس میں آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بولز کی شیپ میں ہے یہ فلاور کی شیپ میں ہے اسی طریقے سے یہ سپون کی شیپ میں ہے ٹھیک ہے یہ بٹر فلائے کی شیپ میں ہے ٹھیک ہے یہ ہارٹ شیپ میں ہے یعنی کہ ہر طرح سے مختلف شیپ میں مختلف ڈیزائن میں ٹھیک ہے آپ کو یہ سارے کے سارے مولڈ مل جائیں گے جی تو یہ ماشاءاللہ ایک اچھا کام ہے چلنے والا کام ہے میرا خیال ہے کہ ہم بہت سے کوئسٹنز بہت سے چیزیں کلیر ہو چکی ہیں پھر بھی اگر کوئی سوال رہ گیا ہو آپ پوچھنا چاہیں ڈسکس کرنا چاہیں تو ضرور رابطہ کر سکتے ہیں کمیٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اچھا اس کی پیکنگ کے لیے ایک اور چیز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ مختلف طریقے سے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ ریبن کے اندر یہ اس طرح سے چھوٹے چھوٹی سٹکس ملتی ہیں ڈیفرینٹ کلرز کے اندر جس طرح یہ گرین کلر ہے ٹھیک ہے یہ ڈیفرینٹ کلر ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈیفرینٹ آپ کو یہ سٹکس اس طرح سے مل جائیں گے تو یہ سٹک بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ یہ جو ربر ہے یعنی کہ یہ چھوٹے چھوٹے ربر یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ لولی پوپ کی منفیکٹرنگ کر رہے ہیں تب بھی یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹی ڈیفرینٹ کلرز کے اندر ربر ہوتی ہیں یہ بھی یوز کر سکتے ہیں جس طرح سے یہ آپ دیکھیں یا آپ پہ جسٹ اس کو پیک کریں اور پیک کرنے کے بعد ڈیفرینٹ کلر کے اندر اگر میں آپ کو یہ دکھاؤں یعنی کہ اس کی آپ نے بیوٹی میں خوبصورتی میں اضافہ کرنا ہے بس ٹھیک ہے تو آپ اس کو ڈیفرینٹ طریقے سے اس کو پیک کر کے خوبصورت پیکجز میں اس کو آپ پیک کر کے سپلائے کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے اس کی بیوٹی بڑھا دینی ہے ویلیو اڈیشن کریں پرائز لے لیں آپ کا ہی برینڈ رہے گا اور کوشش کریں اپنے برینڈ کو ایک یونیک برینڈ بنائیں ٹھیک ہے چاہے اس میں ملکی فلیور ایڈ کر لیں ڈارک فلیور مونگ پھلی ڈال لیں ٹھیک ہے اخ روڈ یعنی کہ مختلف طریقوں سے مختلف پیکجز میں آپ اس کو بنا کے اچھے طریقے سے سیل کر سکتے ہیں اگر آپ سردیوں میں یا چوکلیڈ کا بزنس کرتے ہیں اگر گرمیوں میں تھوڑا سا ڈاؤن جائیں کیش پہ ہیں اور بہت زیادہ ان کی معاشرے میں ڈیمانڈ رہتے ہیں چلنے والے کاروبار ہیں اگر آپ بھی چوکلیٹ کی فیکٹری لگانا چاہ رہے ہیں ہمارے سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں آئیں سیکھیں اور اپنا کاروبار کریں جی برہیم بھائی اگر کوئی آگے آپ سے اس کی ٹریننگ لینا چاہتا ہے تو اس کی کوئی فیس بغیرہ نہیں برہیم بھائی ہمارے کسے قسم کے کوئی چارجز نہیں ہیں ہمارے سے کوئی مال لیں یا نہ لیں ہمارے ساتھ کوئی بزنس کریں یا نہ کریں اے درویشی ڈیرہ سارے آوازتیں کھل ہیں کوئی بھی آکے سیکھ کے اپنا کام کر لیں مشن ایک ہے کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں ہم نے پاکستان سے انشاءاللہ غربت کو مٹانے ختم کرنے اور یہ ایسے ہی ختم ہوگی کہ سب سے زیادہ علم کدھر ہے پتہ ہے آپ کھڑستان ہیں جاؤ جا کے پھرو لو پوڑے ہو گئے پوری پوری زندگیاں اتنا اتنا ڈیٹا لے کے کھڑے میں چلیں کیوں بھائی یہ ادھر تقسیم کر جاؤ ادھر بانٹ جاؤ ہزاروں لاکھوں لوگ آپ سے فائدہ اٹھا لیں گے ان کی زندگیوں میں روشنی آ جائے گی ہم تو صرف سیکھتے اس لئے ہیں کہ لوگوں کو سکھا سکیں ہم سکھانے کے لئے حاضر ہیں دار دیتے ہیں بیچنا سکھاتے ہیں اتوار والے دن سپیشل ہم دنوں میں بھی پورا دن لوگ آتے رہتے ہیں صبح نو بجے سے لے کر شام چھ بجے تک ہماری آفیس ٹائمنگ ہے لاہور میں یہ ہمارا ایڈریس جو ہے یہ شہرشاہ کلونی کے بالکل ساتھ ہے بلال ٹاؤن یہ یہاں پہ ہمارا ایڈریس ہے رائیوینڈ روڈ پہ لاہور میں پورا دن لوگ آتے ہیں سیکھتے ہیں بنانا سیکھتے ہیں بیچنا سکھتے ہیں ٹریننگ لیتے ہیں مشورہ لیتے ہیں اور اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں الحمدللہ دس ہزار سے زیادہ لوگوں کو اس ٹائم میں کاروبار کروا چکا الحمدللہ بہت سے لوگ کامیاب بھی ہوئے ہیں بہت سے لوگ آپ بھی ان میں سے ایک ہو سکتے ہیں انشاءاللہ اور کوئی آپ کا کسی قسم کا کوئی سوال ہے نہیں آپ نے سالے تو سوالوں کے جواب دے دی ہر چیز آپ نے کلیر کر دیا ٹھیک ہے تو اگر آپ کا کوئی سوال رہ گیا ہے یا میں بتانا بھول گیا ہوں تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان اپنے دوست اپنے بھائی عرفان سائنس والا کو اجازت دیجئے لیکن ایک بار ضرور سوچ لیجئے کہ میں نے اپنا ہی کام کرنا ہے اپنی ہی فیکٹری لگانی ہے اپنا ہی بزنس کروں گا کب تک کب تک نوکلیا کرو گے میں تو آج تک پشتاتا ہوں کہ ایک فیکٹری کو پانچ سال دیئے پوری پوری راڈ ڈیوٹیاں کی ٹھیک ہے کاش اس وقت مجھے کوئی سمجھا دیتا نا کہ اپنے بزنس میں اتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے اپنا بزنس کرنے کے اتنے فائد ہوتے ہیں تو میں کبھی بھی وہ اپنے پانچ سال وہاں پہ نہ لگاتا کاش میں اپنے وہ پانچ سال بھی اپنے کاروبار پہ لگاتا تو آج میرے کاروبار کی ورث اور بہت زیادہ ہوتی لیکن وقت سے پہلے مقدر سے زیادہ کچھ نہیں ملتا قسمت محنت کی اولاد ہے محنت کرو اپنی اولاد کو پالو اپنے کاروبار کو بڑھاؤ اور بزنس کرلو آپ نے میں نے ہم نے تو محنت کرتے کرتے چلے جانے یاد رکھیں آپ کی نسلیں سکھ پائیں گی پاکستان زندہ بہت زندہ بہت